پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سعی بحاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سوائیبہ ویسے اردو میں ہم سوبیہ بولتے ہیں یہ لفظ سوائیبہ ہے جیسے ہم سلیم لفظ اردو میں بولتے ہیں یہ لفظ ہے سلائیم تو کہتے ہیں وہ جو لونڈی تھی نا جس نے نبیل اسلام کو دودھ بھی پلایا ہے بچپن میں تو سعی بحاری میں آتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیری کیا حالت ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں البتہ جب منڈے کا دن آتا ہے نا تو مجھے اپنی اس انگلی کے ذریعے مشروع پلایا جاتا ہے کیونکہ اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو ازاد کیا تھا سوائیبہ کو نبیل اسلام کی پیدائش کی خوشی میں اور اس کا بینفٹ مجھے مرنے کے بعد ملتا ہے یہ خواب امام بخاری نے نکل کیا اگرچہ یہ بے سند ہے لیکن ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک بھی مان لیں ابو لاب نے نبیل اسلام کی خوشی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں منائی تھی اپنے بھتیجے کی حیثیت سے کیونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے اس کو مرنے کے بعد تھوڑا بہت بینفٹ مل گیا لیکن کیا اس حدیث کی بنیاد پہ صحابہ اکرام خالفہ راشدین خود نبیل اسلام کیا آپ ہر سال اپنی پیدائش کے دن لونڈیاں ازاد کرتے تھے یا لنگر پکوا کے تقسیم کرتے تھے یا جلوس یا جھنڈے کرتے تھے تو پھر مسئلہ حال ہوگا جب تک آپ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے ایک واقعہ ہے اس سے پول ڈاکٹرنگ کھڑی نہیں ہو جاتی وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک ملتا ہے نا سنکبرہ البائی حقی کے اندر اور تبرانی کی الموجم کے اندر کہ نبیل اسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں بکری زبا کی اور اس کا کھانا بنا کر صحابہ اکرام کو کھلایا ہم کہتے ہیں میرے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبیل اسلام نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا وہ عقیقہ تھا ورنہ اگر آپ علیہ السلام نے یہ کیا ہوتا تو یوں رپورٹ ہوتا کہ ہر سال آپ اپنی پیدائش کے موقع کے اوپر یوں لنگر پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی آؤٹ آف کونٹیکس چیزوں کو کوٹ مت کریں